اگزیکٹ کی فیڈرل عدالت میں اگزیکٹ کمپنی کے اگزیکٹیو امیر حامد پر جالی جگریوں کی فروغ سے چودہ عرب روپے سے زائد بٹورنے کے الزام میں فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے امریکہ میں منہیٹن کی وفاقی عدالت میں اگزیکٹ کے اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ امیر حامد کی خلاف فرد جرم آئیت کر دی گئی تیس سالہ عمیر حامد کو پیر کی روز گرفتار کیا گیا تھا اور اب وفاقی عدالت میں پیش کیا گیا ہے امریکی اٹورنی پوسٹل انسپیکشن سروس کے انسپیکٹر ان چارج اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایف بی آئی کے اعلان کے مطابق ملزم عمیر حامد پر وائر فراد وائر فراد کی سازش اور عالمی سطح پر جالی ڈگریوں کی ڈپلوما مل کے ذریعے ہزاروں امریکی شہریوں سے چودہ کروڑ ڈالر بٹورنے کا الزام ہے منہیٹن کے اٹورنی پریاد بھرارہ کا کہنا ہے کہ امریکی اٹورنی کا کہنا تھا کہ مئی دوہزار پندرہ میں پاکستان میں اگزیکٹ کے دفاتر بند کیے گئے لیکن اس کے بعد بھی امریکی اٹورنی کا دھندہ جاری رکھا ایف بی آئی کے اسسٹن ڈائریکٹر ویلیم سوینی کا کہنا ہے کہ امیر حامد اور اس کے ساتھیوں نے ہزاروں لوگوں کو آلہ تعلیم کا خواب چکنا چور کر دیا وہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے شاہ خان اور شاہ کا نام بھی استعمال کرتا رہا امریکی حکام کے مطابق امیر حامد اگزیکٹ کے اسسٹن ڈائریکٹر بینل اقوامی تعلقات کے عہدے پر تائنات تھا اور پاکستان میں بھی کئی جاری آن لائن کمپنیوں اور جاری تعلیمی اداروں کی تشیر میں ملوث رہا تھا امریکی ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی پریس ریلیز کے مطابق اگزیکٹ نے تین سو پچاس کی قریب جاری تعلیمی ادارے بنائے یا ان سے علاق کا دعویٰ کر رکھا تھا اور ان جاری اداروں کی آن لائن تشیر کی جاتی تھی اس مقصد کے لیے سوفٹ ویر کے ماہرین کی خدمات لی گئی تھی جسے تعلیمی اداروں کی آن لائن سرچ کے دوران اگزیکٹ کے جاری تعلیمی ادارے سرچ میں ٹاپ پر دکھائی دیتے امیر حامد اور ساتھیوں نے فرضی ناموں سے بینک اکاؤنٹ بھی کھول رکھے تھے جن میں جاری ڈگریوں کی فروغ سے آنے والی رقم وصول کی جاتی تھی بعد میں یہ رقم امریکہ کی دوسرے علاقوں متحدہ عرب امارات اور کینیڈا میں بینک اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جاتی تھی پریش ریلیز کے مطابق ان جرائم میں امیر حامد اور ساتھیوں کو بیس سال تک قید ہو سکتی ہے پریش ریلیز میں کیس سے متعلق معلومات دینے کے لیے اگزیکٹ متاثرین کو امریکی اٹورنی آفسس سے رابطہ کرنے کا کہا گیا ہے اور اس سلسلے میں رابطہ نمبر بھی دیا گیا ہے کیس میں پیش رفت سے متعلق مزید معلومات کے لیے اٹورنی آفسس کی ویب سائٹ سے رجوع کرنے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے گدشتہ سال حکومت پاکستان نے امریکہ سے اگزیکٹ جالے ڈگری کیس میں مدد کی درخواست کی تھی اگزیکٹ کے خلاف پاکستان میں بھی جالے ڈگریوں کی فروخت پر کئی مقدمات درج ہیں ایف آئیے کے مطابق اگزیکٹ دفاتر پر چھاپوں کے دوران بائیس لاکھ جالے ڈگرییں برامد ہوئی تھی خبر پشاور سے جہاں کرسپس ٹرین اپنی منزل کی طرف رما دوا ہے